اب کھل لڑ پر چائے کی چرچہ انت میں ہماری ہو رہی ہے اور ہم گامیڑ علاقوں قصبوں میں جو میں نے تینک کیا کہ آج ناکپور کے دوسرے علاقوں میں چلتے ہیں یہاں چائے کی دکان پر کچھ لوگ بیٹے تھے اور کھل لڑ کی بڑھیا چائے ویسے مہاراشت میں اور گجرات میں ان دو راجیوں میں چائے بہت اچھی ملتی ہے یہ ماننا پڑے رہے ہیں اور مہاراشت میں کئی جگہ امرت اللے چائے امرت اللے چائے سب سے جگہ چل رہی ہے ناکپور میں مہاراشت میں سب جگہ ہر جگہ لکھا رہتا ہے امرت اللے چائے بہت بڑھیا چائے بہت چل رہی ہے تو چائے تو امرت بتا ہے چائے تو ڈاکٹر نقصاندے بتاتے لیکن امرت اللے کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ ڈاکٹر کو فیل کرتا ہے لیکن چائے پینے کو مجبور کرتا ہے ایسا ہے امرت اللہ چائے اچھی ہے تو ایک بہت بتائیے آپ کا نام کیا ہے ایشور جی ساچھات ایشوری سے درسن ہو گیا میں جاننے کے لیے آج ناکپور کے گرامیڈ علاقوں میں آیا ہوں کہ میں چناؤ کے سلسلے میں ان دنوں مہاراشت میں ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کا چناؤ جو ہے اس کا مودہ کیا ہے ایشو نہیں بتا ہوں پولیٹک سے دور ہو جا رہا ہوں میں نہیں بتا ہوں ایک بات بتاؤ لوگ سبھا میں جیسے خاصداروں کا جو چناؤ ہوا تھا اور اب آمداروں کا چناؤ ہے بیدھائکوں کا تو اس سمیں جو مہاراشت کا ماہول تھا وہیں ماہول ابھی بھی ہے نہیں بتا جی نہیں بتا پاؤں گا آپ کیا کرتے ہیں میرا پلانٹیشن کا ورک ہے پلانٹ سپلائے کرتا ہوں میں جہاں در فیلڈ میں رہتا ہوں تو آپ کو تو جایدہ جاننا چاہیے نہیں 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 میرا الگ پیلڈ ہے مطلب کسانوں سے جڑو ہوگا کسانوں کے بیچ میں کیا چرچہ ہے سرکار کو لے کے کسان کیا مانتے کر میں نہیں بتا پاؤں گا نندہ کیجئے آپ انگری کو چھوٹی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بتاؤ آپ کرتے کیا ڈیولاپرس ہوں میں لینڈ ڈیولاپرس ڈیولی شٹیٹ میں ایک کا تین تین کچھا ہے سات بارہ سات بارہ لکھا تو اس سمیں جمینوں کے دام پھر میں نے سنا بڑھنے لگے ابھی تو نہیں بڑھے دو تین سال سے تو ویلیویشن کچھ بڑھا نہیں ہے کورونا کے ٹائم میں تو ڈاؤن میں تھا اس کے بات بھی کوئی ویلیویشن بڑھا نہیں ہے نورمالی جو ریٹ تھا وہی ریٹ ہے ابھی بھی کچھ بڑھا نہیں ہے مارکٹ ویلیو بڑی ہوئی ہے مارکٹ ویلیو بڑی ہے گورنمنٹ ویلیو جا کسی کے ویسی چاہے ہم مارکٹ کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ ریٹ پر سرکل ریٹ پر جمین کوئی میں کھے رہا مارکٹ ریٹ تو بڑھ گئے اپنے مرجی مرجی سے لوگ بڑھا لیتے ہیں بڑھ گئے ہو تو کوئی ویشہ ہی نہیں ہے بڑھ گئے ہو سرکار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی پارٹی کی اکچھا ہے جو اچھا کام کریں گا ہمارے جو ہمارے جیسا سبھا کا جو الیکشن چل رہا ہے ہمارے جیسا جو عامدار بہت کام کیا ہمارے ایریا میں تو ہمارے لئے ہی ساب سے وہ کانگریس پارٹی کا ہے اس سے کوئی لیندن نہیں ہے لیکن انسان اچھا ہے کام کر رہا ہے اس لئے وکاس کے طور پر ہم اس کو اوٹ ڈینے والے ہیں ہم ایک چیز جاننا چاہتے ہیں امانداری سے بتانا یہ جو خاصداروں کا چنہ ہوا جب مہاراست میں ایسا لگا کہ شرط پاوار کے لیے ادھو تھاکرے کے لیے لوگوں کی سیمپیتھی تھی گئے تھے پھڑنویس کے ٹیم میں ان کے ساتھ میں سرکار بنائے اس ٹیم کے وجہ سے ان کی سیمپیتھی تھی اسے ان کو لوگ سبا میں زیادہ سے اچھے سے اچھا سیٹے ملی ہے وہ سیمپیتھی وہ جو ماملہ تھا اس چناؤں میں چھ مہینہ پہلے ابھی وہ ہے کم ہو گیا بلکل ہے ابھی بھی ہے وہ سیمپیتھی اور اس کے وجہ سے یہ ماں وکاس آگھڑی کو بہومت کے اور جانا ہے بہومت ملے گا ہنڈیڈ پرچنٹ ملے گا اور وہ لارکی بہنا یوجنا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو سارے آدھی مائلاؤں کو پیس ابھی تو الیکشن آ رہے تھے تین مہینے پہلے چالو کر دیا اتتے سالوں سے کہا گئے تھے اگر جس دن الیکشن آ رہ جاؤں گا دن بند کر دوں گے یہی ہوں گا نا لیکن مائلاؤں میں اس کا اثر ہے کی نہیں کانگریس تھا ابھی تین ہزار روپے dist erوں گی سرکاں گی سرکار نہیں آئے گی تو بند ہو جائے گا کانگریس کسکہ اتتے ہیں سرکارار کسکو دیں گا пес ty ڈہی جس سے پانہ پایا ہے کس کی آئے گی اسی طرح غنڈی خٹا کھٹ کہہ رہے تھے لوگ صواب� اس کا بھی اثر ہے نا یہاں پر چل رہا ہے نا وہی تو چرچہ کا بشہ اسی کچھ بناوا ہے نا یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کٹھو گے بٹھو گے نارے کو کیا کہہ رہا ہے بیجے بیوالے بولیں گے بٹیں گے تو تم کٹ جاؤں گے اس کا مطلب ہمارے سائیڈ میں رہو بٹھو ہوا سیدھا ڈائریک لینڈائریک لیے ہی بولنا ہے ایسے یہ نا اس کا کیا اثر تو کچھ نہیں ہے مہا بکاس آگاڑی کی سرکار بنتی ہے آپ مانتے ہو کہ مہا بکاس آگاڑی بنے گی یا مہا یوتی کی میں کو کوئی ایڈیو نہیں ہی تو یہاں چاہی پینے کے لیے کھالی آپ لوگ آئے ہیں کیا ہاں بولو بھائی بولی ہے یہ جو بات کہے اس سے آپ سہمت ہے کی نہیں سہمت تو ہوں میں اس سے لیکن یہ جو لڑکی بہن جو یوجنا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاں تک کے لوگوں کو آپ بے روجگار بنا رہے ہو پیسے دیکھیں آپ مہارشتر میں کیا کر رہے ہو پیسے بات رہے ہو ہیں لوگوں کو بتا رہے ہو ہم پیسے دے رہے ہیں آپ لوگوں کو بے روجگار بنا رہے ہیں آپ پیسے دے کے ان کو گھر میں باٹھال کے کھلا رہے ہو کیا آپ ان کو روجگار دیجئے نا ان کو کام دیجئے روجگار دیجئے آپ وہ نہیں دے رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہو پیسے بھی لے رہے ہیں ہماری سے ہی لے رہے ہیں پیسے تو یار آج ان کو آپ کہہ رہے ہو آئے گھاری والے نہیں کہہ رہے ہیں کہ چھاتروں کو چار ہزار دیں گے مائلہ کو تین ہزار دیں گے پیسے مجھے بتا یہ کونسے چھاتر کو پیسے گھاری والے کہہ رہے ہیں سرکار آئی تو کچھ نہیں ہے یہ سب خالتو بات ہے مہرا گورنمنٹ کو ایک ہی کہنا ہے کہ آپ پھکڑ پیسے کسی کو مت دیجئے آپ ایجیوکیشن دیجئے نا آپ کیا کر رہے ہو سرکاری سکول بند ہو گئے آج کتے سرکاری سکول مہارشت میں بند ہو گئے ہوئے کیتے سکول بند ہو گئے لیکن آپ نے کیا ریاکشن لیا اس سے کچھ بھی نہیں پرائیویٹ سکول لوگی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں آپ پیسے بات رہے ہو وہی پیسہ آپ ایدھر لگاؤں نا آج ہوسپیٹل نہیں ہے ہمارے میڈیکل کو میو کی کیا ڈالا ہو چکی ہے وہاں بیٹ نہیں ہے تو چناؤ توہرہ ہی نہیں دو چناؤں ہونا ہے کون جیتے گا کس کا امید لہر مہا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے میری تو یہ رائے ہے کہ یہ جو ہے ابھی بیجے بی نے تو چلا لیا کہ کچھ نہیں کرے انہوں نے کچھ نہیں کرے سرپ آس واسن دی ہے لڑکی بنی ہو جانگی تینہ جار دی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں آپ ان کو دے دیا ابھی ایک بار کانگریس کو چاند دیکھے دیکھتے ہیں پورا ہی کانگریس والے مل کے لگتا آپ کو پڑا جا رہا ہے بھئیہ ہم بھی گٹری کانگریس ہی ہے بھئیہ بات کانگریس کی نہیں ہے بھئیہ بات ہے آپ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے بھئیہ ناکپور سے ہی ہے ہم لوگ رام ٹیک سے یہ کانگریس کانگریس کی نہیں ہے یا کسی پارٹی کی نہیں ہے بات ہے آپ پات سال ہم نے بیجے بی کو دیکھے دیکھ لیے اس کے پہلے بھی پاس سال دی اور ابھی بھی پاس سال دیے لیکن کیا ملا ہمیں کچھ نہیں ملا تو اس کا پریورتان ہونا چیئے بات یہ ہے آپ کیا مانتے ہیں ضروری ہے پریورتان ہونا ضروری ہے آج کل کے جو نوجاوان ہونے سب بے روجگار ہے کام نندے نہیں ہے یہاں پہ اچھے اچھے یہاں رام ٹیک سے رام ٹیک شہر کو یہاں پر پریورتان گوشت کر دیا ہے لیکن پریورت کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ شریف جو کمارا وہی کمارا جو روزدار روجگار ہے ہم جیسے ہوا جو پیڈی ہے ابھی تک کچھ بھی یہاں پہ مطلب پروگریس نہیں ہے آپ کام کا کوئی وہ نہیں ہے اسکوپ نہیں ہے کچھ بھی یہ تو ایک بات بتائیے یہ جگہ جگہ جو بھاگی لڑ رہے ہیں ہر طرف دونوں طرف یوتی میں بھی آگھاری میں یہ کتنا میٹر کریں گے یہ انکہ کتنا فرق پڑے گا سر مجھے میٹر تو پتہ نہیں پر جب رہی بات پارٹی کی تو میری نظر میں بیجے بھی پارٹی غلط نہیں ہے پارٹی کے اس میں کچھ لوگ غلط ہے جو جاتی بات کو لے کر اپنا دھندہ مچا کے ڈوڈوینگ منا رہے ہیں اس چیز کو اٹھا کے جو نئی جنریشن کو جو پڑھائی سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے ڈیوٹی جاپ سے لے کے جس چیز کی ضرورت ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے نہ کی جاتی بات پہ جاتی بات ہڑے آئیں گا تو سارے کام ہوں گے راہل گاندی جاتی بات کی بات نہیں کر رہا ہے جاتی کا جن گھڑنا کی جن گھڑنا جاتی بات نہیں ہوتا بیا جن گھڑنا اور جاتی بات میں بہت پڑھے لکھے آپ سے یادہ سمجھتے ہیں چیز تو پر میرے کو نا بیجے پی سے وہ ہے نا کانگریس سے پارٹی سب وہ ہی ہے میری نظر میں میرا کہنے کا مطلب یہ کام ہونا چاہیے جو نئی جنریشن ہے ان کے دماغوں میں زہر مت بھرو کام کرو اس سے یادہ بات بھولنا ابھی لڑکی بنیو جو آپ بات کر رہے تھے ہیں چلو یہ بیجی پی نہ لڑکی بنیو جنہ لائے نا مانتے بات کو ابھی میں نام نہیں ہی لوں گا کسی ویدائک کا لیکن ہمارے ناکپور کے کچھ ہے جو ابھی الیکشن میں کھڑے بیجے بیگر سیٹ سے وہ مائک پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ لڑکی بنیو جنہ جو ہے اس میں جو لیڈیز کانگریس پارٹی کے اگر جو پاکش میں گھوم رہی ہو تو اس کے فوٹو لے کے مجھے بھیجنا ہم اس کا کیا کرنا ہے ہم دیکھیں گے یعنی یہ اپنے جیب سے پیسے دے رہے تھے کہ لڑکی بنیو جنہ کے یا امدار جو ابھی کھڑے ہوئے الیکشن میں یہ اپنے جیب سے پیسے دے رہے تھے کہ گورنمنٹ دے رہی تھی